عوام نے حلف اٹھا لیے حلف کس چیز کے لیے اٹھائے اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسامہ منحاس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک اوفیشل چینل ناظرین بات کریں گے کہ ایک ویڈیو ہے وہ کافی زیادہ اسے وہ سرفس کر رہی ہے لوگ اسے کافی شیئر کر رہے ہیں اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے بقیادہ فوٹو بھی ہم چلا رہے ہیں اپنی سکرین پر کہ لوگ جو ہیں وہ حلف اٹھا رہے ہیں اور یہ کافی زیادہ تعداد ہے لوگوں کی یہ حلف اٹھا رہے ہیں اور حلف کیا اٹھا رہے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حلف ہے وہ یہ ہے کہ اگر پولیس یا قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں ان میں وہ ہمارے گھروں میں اگر داخل ہوتے ہیں تو ہم ان کو جواب دیں گے اور جواب میں کیا کریں گے کہ ہم جو ہیں اگر وہ ہمارے گھر میں داخل ہوتے ہیں ایک تو ہم انہیں داخل ہونے سے روکیں گے دوسری بات یہ کہ اگر وہ ہمارے گھر میں اندر داخل ہوں گے تو ہم بھی ویسے ہی ان کے گھنوں میں داخل ہوں گے دوسرا یہ کہ اگر وہ ہمارے گھروں میں داخل ہو کر خواتین کو حراسہ کرتے ہیں یا بتمیزی کرتے ہیں یا کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے گھروں میں جا کر ان کے ساتھ ایسا کریں گے یہ مالکانٹ کی یہ آپ کو بتائیں کہ یہ ویڈیو ہے ناظرین پجاب میں جب بڑے لیول پر گرفتاریاں ہوئیں تو کے پی کے میں وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ خبریں بھی یہ گردش کی کہ وہاں پر لوگوں نے اعلان کروایا مسجدوں میں کہ اگر گھر میں آپ کے گھر میں کوئی داخل ہوتا ہے چادر اور چادیواری کا اگر کوئی تقدس پامال کرتا ہے تو آپ جو ہیں وہ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں تو پنجاب میں تو یہ معاملہ ہوا کہ جو پولیس ہے وہ گھروں میں داخل ہو گئی اور جیسے عثمان ڈار صاحب کے گھر میں دیکھا گیا کہ وہاں پر جو ہیں انہوں نے ان کی والدہ کے ساتھ میں انہینڈلنگ کا واقعہ جو ہیں وہ سامنے آیا ہے اس کے علاوہ جو میاں اسلم اقبال ہیں انہوں نے بھی بتایا دیگر نے بھی بتایا کہ سی سی ٹی وی کے جو ڈی وی آر ہیں وہ لے گئے اور اس کے علاوہ گھروں میں خواتین کو جو ہیں انہوں نے وہ گھر میں داخل ہو گئے یہ تو عام ویڈیوز بھی اس میں آپ کو مل جائیں گے سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی تو اس پہ لیکن کے پی کے میں اس میں ان لوگوں نے پتھانوں نے جو انہوں نے بڑا اس پر اپنا ایک اگریشن دکھایا تھا کہ ہم جو ہے ہم داخل نہیں ہونے دیں گے اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کی ہمیں ویسی ویڈیوز نہیں ملیں جو کہ جیسی ہمیں پنجاب میں نظر رہی ہیں بڑے لیول میں پنجاب میں گرفتاری ہوئی ہیں اور دس ہزار تو نمبر کوٹ کیا جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اب جو ہے نا یہ حلف کی ویڈیو ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر پولیس ہمارے گھروں میں داخل ہوئی اور انہوں نے ہمارے گھر میں داخل ہو کہ اگر انہوں نے خواتین کے ساتھ مین ہنڈلنگ کی اگر کوئی ایسا واقعہ ہوا تو ہم ان کے گھروں میں چلے جائیں گے ناظرین پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ عوام کے محافظ ہیں عوام ان کی قدر بھی کرتی ہے لیکن جو ہے اگر کسی کی گرفتاری ہے قانون کے تحت تو گرفتاری کو گرفتاری تک رکھا جائے تو وہ اچھی بات ہے اور یقیناً جو پولیس میں جو اچھے لوگ ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں قانون مین ہنڈلنگ کی اجازت نہیں دیتا قانون جو ہے گھروں میں چادر اور چاردیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی پرمیشن نہیں کرتا ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسری طرح دوسری خبر ہم آپ کو یہ یہ تو اس حلف کی بتا دی ہے وائڈر لیول پر یہ اس پر لوگوں نے اسے بڑا اس پر لوگ بات کانے ہیں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ عوام جاگ گئی ہے اور عوام نے کہا ہم نہیں اپنے گھروں میں داخل ہونے دیں گے لوگوں کا لوگ کبھی بھی کوئی کسی کو اپنے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتا اور عوام کے بڑے لیول پر جب عوام کٹھی ہو جائے تو یہ عوامی ایک آواز ہے اس میں اگر دوسری بات کریں تو جو مالا کان میں ہی جو کے پی کے سے نیوز آئی ہیں کہ وہاں پر لوگوں نے اپنے گھروں میں پی ٹی آئی کے جو جنڈے ہیں وہ لگائے ہیں گھروں میں جنڈے لگانے کا جو ہے یہ اب نیا ایک ٹرنڈ چلا ہے لوگوں نے اپنے گھروں میں گھروں کے اوپر چھتوں پر پی ٹی آئی کے جنڈے عویزان کرنا شروع کی ہیں اور حتی یہاں تک کہ بقاعدہ تر ان کی ویڈیو کو نشر کیا جا رہا ہے اور یہ جو جنڈے لگانے کا مقصد اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں کیونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں وہ اپنا حصہ ڈالنا چاہ رہے ہیں وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکے تو اب یہ جو ہے گھروں میں جنڈے لگانے کا سلسلہ بھی ہے اس کی بھی ویڈیوز ہیں لیکن ہم آپ کو بتاتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خان کے ساتھ اپنے کپتان کے ساتھ وہ کھڑے ہو رہے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے شیئر کیجئے گا اور ہمارے ویلاگ پر کمنٹ ضرور کریں آپ کے کمنٹ کی ہمیں ضرورت ہے اجازت دیجئے اللہ حمی و ناصر